بلدیاتی الیکشن بلاتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں جو عوام جاننا چاہتی ہے اپنے سوالوں کے جواب تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یو سی ون کورنگی کے چیرمن ہے جناب ملیک جلال صاحب اور ان کا تعلق ہے تحریک اللبک سے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ٹک ٹاک ہیں ٹک ٹاک بارش ہو رہی ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی آپ کو کورنگی سے یہاں تک آنے میں نہیں نہیں کوئی نہیں ہوئی ہے سکون سکون بلکل آ رہا ہے کیونکہ آزاد لوگوں سے ابھی ہم رابطہ بھی کر رہے ہیں وہ ہیں تو نمائند ہیں مگر وہ بول رہے ہیں آپ بارش ہیں یا کیسے آئے نہیں ہمیں تو کوئی ایسی مشکلات نہیں ہوئی ہے سکون سک پہنچ گیا روٹ کے ساتھ آجے وہ آپ آ رہے تھے یعنی کہ پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی یوسی کتنے میں جو آپ کی یوسی ہے اس میں کون کون سے وارڈ شامل ہے کون کون سے ایری ہے اس میں میری یوسی میں قیوم آباد یوسی من ہے جس میں چار ایری ہیں ایری آوارڈ ون ہے بی ایری آوارڈ ٹو ہے سی ایری آوارڈ تری ہے جو اور ڈی ایری آوارڈ فور ہے اچھا ماشا اللہ اچھا آپ پہلے تو آپ اپنا تعرف کر آئیے گا کہ آپ نے تو یہ بتا دیا کہ آپ کی ایڈوکیشن کہاں سے اور آپ نے یہ آپ کتنا لوگ جانتے ہیں وہاں پر آپ نے یہ تحریکی کیوں تحریکی لبے کو ہی کیوں چوز کی کہ مجھے اسی سے الیکشن لڑنا ہے اور اسی کئی کارکنوں بننا ہے اور اسی کے نام سے مجھے خدمت کرنی ہے میرا نام ملک جلال ہے جی میں انٹر پڑے ہوئے میں نے ماشا اللہ اور قرآن پاک ناظرہ کیا ہوا ہے ماشا اللہ اور دو اور اٹھانوں سے تحریک لبے کے ساتھ کارکن کی اسی سے میں کام کر رہا تھا تو ابھی یہ تحریک کی فیصلہ تھا کہ مجھے ٹکٹ دیا ہے تو انشاء اللہ جو بھی ہوگا تحریک کے پلیٹ فارم سے عوام کی جتنی خدمت دو سے کہیں کہ ہم اپنے حیثیت سے کریں گے جو ہوگا زبردہ یعنی کہ آپ قرآن بھی پڑھے میں ہے اور اچھا آپ کا تعلق بھی آپ کی یوسی سے ہی ہے یا بھار سے اکثر ہمارے ہمارے شہر کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا کہہ سکتا رہیں کہ بندہ رہتا لیاری کے اندر ہے الیکشن والیر کے اندر لڑتا ہے آپ کا آپ کی رہائش وہیں پہ یوسی یوسی ون میں ہی ہے بیس سال سے میں وہاں کا رہیش ہوں ماشا اللہ اور یوسی ون میں ہی رہتا ہوں اچھا ماشا اللہ اچھا سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ووٹر جو آپ زہرے بات ہے پلیٹشن میں حصہ لے رہے ہیں ایک میں آپ کا آپ کی محلے کا آپ کا پڑوسٹ ہوں آپ کا ووٹر آپ کو ووٹ کیوں دے کوئی ایسا منشور کوئی ایسی چیز جو کو سب سے الگ ہو آپ میں ہمارے تحریک کا منشوری اسلام عوام پاکستان ہے تو انشاءاللہ دیں گے ہم نے بیس سال ہوجا رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ ہماری شخصیت کی سرائب کی ہے تو انشاءاللہ عوام ووٹ دے گی ہمیں امید بہت ہیں انشاءاللہ لوگوں سے کیسے رابط ہیں آپ کی کیونکہ آپ کے ایریے میں میں نے جہاں تک مجھے مجھے علم ہے وہاں کرسٹین کومنیٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر ظاہر بات ہے ایک اور وہاں پر ایک تاثب بھائے جاتا معذرت کے ساتھ کہ جیسے کہ ایک ہزارہ کومنیٹی وہاں پر ہے کہ ہم ہزارے والے ہیں پھر سرائی کی ہیں لوگوں سے کسا تعلق ہے آپ کا آپ کی یوسی میں حضرت کرشن کومنیٹی سے بھی اچھے تعلقات ہیں جی ان سے بھی رابطے میں ہیں اور اس کے علاوہ ہزارہ برادری سے بھی کافی سالوں سے ملاقات ہوئی ہے جس نے بولا ہے کہ ہم بورٹ دیں گے آپ کو اچھا اچھا ایک اور بات میں آپ کے نا آپ کا جو یوسی ہے یقینا پورا کراچی ہم نے دیکھا ہے ہم نے میں نے وزٹ کیا ہے میں رپورٹر رہ چکا ہوں کراچی بھر کا میں نے دیکھا کوئی یوسی ایسی نہیں ہے کراچی کی چاہے ڈی ایچ اے بھی چلے جائے نہ تو وہ بھی آپ کو دھرم بھرم ملے گا ہزاروں یعنی کے مسائل ملے گی سب سے پہلا اسیو کیا ہوگا آپ نے جیتنے کے بعد یوسی ون میں پہلا کام میں نے یہ کروانا ہے سب سے پہلے ہے بنیادی سہولت ہماری پانی ہے پانی کا بہت اشیو ہے قیم آباد میں تو اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ سب سے پہلے پانی کا مسئلہ حل کریں گے اور اس کے علاوہ سیوریج کے نظام پورے کراچی میں ایک جیسے ہی ہے جی تو سیکنڈ پرورٹری میں ہم وہ سیوریج کے نظام سے ہی کریں گے انشاءاللہ یعنی کہ پہلا آپ کا یہ ہے کہ پانی سیوریج جو ہے وہ ہونا چاہیے اچھا ایک اور چیز کہ اگر آپ کے راستے انگر کوئی رکاوٹیں آئیں کہ فوجزام پر کہ ہمارے پاس جو ہے فنڈ نہیں ہے اور ہمیں ہمیں پا پاور نہیں ہے جیسے کہ آئے پچھلی آہ جو آپ کے یوسی نازیم ہوں گے جو کہ انہوں نے یہی کہا ہوگا یار نہ میں پاس فنڈ ہیں نہ میرے پاس اختیارات ہیں اس میں آپ کیا کریں گے اختیارات کا مسئلہ تو ابھی بھی عام بھی اختیار اختیار میں نہیں ہے اس کے باوجود ہم نے عوام کی خدمت میں مصروف ہیں اور بلوچستان میں بھی سلاب سلاب آیا تو وہاں سب سے زیادہ تحریک لبائی کے کارکنان اور امدادی کیمپ وغیرہ تحریک نہیں لگایا انشاءاللہ ہمیں بابا جی نے تربیت ہی تھی اختیارات کا رونا رونا ہی نہیں ہے صحیح ہم نے تو عوام کی خدمت کرنی ہے چاہے وہ جیب سے کرنی پڑے جس طرح کرنی پڑے گی تو ہم خود ہی کریں گے یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اختیارات ہو نہ ہو نہ ہو آپ نے خود سے بھی خدمت کرنی بلکل ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر آہ پہلے یہ بتائیں کہ عوام جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارا پہلا مسئلہ بتاؤں کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں اپنے محلے میں ہوں اپنے ایریے میں ہوں اپنے ایوسی میں ہوں تو میں سب سے پہلے تو اس کو ڈھونتا ہوں یار جو جیتا تھا وہ کا تو آپ سے جو آپ کا ووٹر ہوگا جو آپ کے محلے داروں کو رابطہ کیسے کرے گا آرام سے رابطہ ہو جائے گا کیسے آپ سے ان کے رابطے ہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ ابھی بھی عوام بلاتی ہے تو فوراں ٹائم پہ پہنچنے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اقتدار میں لائے تو ڈھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی عوام کو ہم خود ہی ان کے آگے پہنچ جائیں گے ان کے ار کام کے آگے آگے ہوں گے انشاءاللہ اچھا آپ کے ایریے کے اندارے باتے کے نون لیک ہے اور پی ٹی آئی ہے اور بڑی مضبوط جماعتیں ہیں ایم کیم رہی ہے اور ایم کیم بھی بڑی مضبوط جماعت تھی کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دیں گے لوگ لوگوں کا کیا ذہن کہہ رہا ہے آپ کیا جائزہ لے رہے ہیں جی عرضت ووٹ تو انشاءاللہ ملیں گے ہم نے جس طرح ورکنگ کی ہے تو امید نے لوگوں نے تو بڑی عوام نے امیدیں دلائی ہیں انشاءاللہ ووڈ بھی ملے گا میں اچھا ایک سوچ ہے نا لوگوں کی کہ ہم نے صرف جو یعنی کہ خاص لوگ بولتے ہیں آر تمہاری دھاڑی ہے تو تم جو ہے تیری کے لبے کوئی ووڈ دوگی مجھے لگ رہا کیونکہ تمہاری دھاڑی ہے کیا آپ میسیج دیں گے کہ چاہے وہ دھاڑی والا ہو یا نہ ہو کسی بھی فرقے سے ہو وہ ووڈ دے ہیں ظاہرہ بتے تیری کے لبے کے کچھ جماعتیں کیا جی حضرت ہمیں کافی سارے ایک کرشن برادری نے بھی یقین دیانی کرائی ہے ہم ووڈ دیں گے یہ تو ہمارے مسلمان بھئی بھی ہوں گے جو دھاڑی اور شکل کو نہیں دیکھیں گے ووڈ کو دیں گے اپنا فرض ادا کریں گے اور شخصیت کو اگر قیم آباد میں چلتے ہی یہ زیادہ شخصیت کو دیکھا جاتا ہے اور اگر پہلے بھی ان لوگ نے شخصیت کو ووڈ دیا ہے سارے اللہ ان کے سامنے قیم آباد کے انشاءاللہ ہمیں یہ موقع دیں گے تو پھر قیم آباد کے اللہ بدلتے ہوئے بھی یہ دیکھیں گے اچھا باقی جو آپ کے اگین جو کھڑے میں جو امیدوار ہیں چاہے پی پس پالٹی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے نون لی ہو کیسے رابطے ہیں آپ کے ان لوگوں سے کیسے بہتر ہیں جی ان سے رابطے اچھے ہیں رابطے میں ہیں ہم ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے کبھی اس مہم میں کوئی ایسی بات جس سے آپ کو ناراضگی ہوگی یار نہیں یہ بات نہیں ہونی تھی سر فراز بھئی ابھی تک تو کوئی ایسا بہوڑ آیا نہیں ہے سب سے تعلقات اچھے ہی ہیں اچھا سب سے جو بہتری جو جو ایک کام آپ کا قیوم آباد کا رہنے والا ہو ابھی حالیہ دور میں بارش ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ گلی گلی میں پانی ہے اور سیوریش کا نظام دھرم بھرہ میں جبکہ میں خود آپ کی یوسی کا میں آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں رپورٹر رہا ہوں میں نے وزٹ کی ہے کہ وہاں پر پکی گلیاں ہیں اس کے بہوجود بھی پانی ٹھہرا ہوا ہے کوئی حل آپ کے پاس سر فراز بھی یہ پی ٹی آئی والوں نے فنڈ تو لگایا پر لگایا اس سے نہیں ہے ایک ترتیب سے نہیں لگایا جان دل کی ہے جس طرح ٹھیکے دار کے جیب بھر رہے ہیں ان لوگوں نے جہاں ان کو اپنی ووٹر نظر آئے وہاں بس مال بھر دیا ہے کوئی ایسے پلاننگ سے کام نہیں کیا گیا تو ابھی کافی ساری جگہوں میں میں خود دیکھا ہم نے عید کے تیسرے دن ہم نے گلیوں سے پانی نکالا ہے کہیں گلیاں ڈوبی ہوئی ہیں کہیں کوئی سیٹنگ سے کام نہیں کیا ہوا جہاں ان لوگوں نے جان دل کیا ان لوگوں نے گلیاں بنائی وہ بھی اوپر نیچے ہیں کوئی یعنی کہ آپ خود بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ فنڈ لگانے کے ساتھ اکل کی بھی ضرورت ہے کہ کہاں لگانا بلکل ایسے یہ نہیں ہے کہ یار یعنی کہ آپ خود اپنے آپ کے الفاظ ہیں کہ پی ٹی آئی نے فنڈ لگایا ہے لگایا مگر ترتیب سے نہیں لگا ترتیب سے نہیں لگا یعنی کہ وہ کہتے ہیں وہ اکل کے ساتھ شہور بھی ضرورت ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے پورا وزٹ کیا ہے آپ اپنے یوسی کو کہ مجھے کہاں کہاں کس طرح سے کام کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ نے روڈ ڈالوا لیے پھر آپ کو یاد آئے کہ نہیں ہے آپ سیوریج کی لائن میں ڈالوا لیں تو کچھ کوئی پلائن مغیر ہے آپ کے پاس جی پلائن ہے سرفر بھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو یہ کام جتنا بھی ہے پلائننگ سے کریں گے سب سے پہلے ہمارا ٹارگیٹ یہ سیوریج کی لائن ہوگا اور پانی کا ہوگا جی تو پھر انشاءاللہ مزید اور جو ہمیں نظر آتا رہے گا بنیادی سہولت جو عوام کی وہ صرف پانی اور سیوریج کا ہے جو بلکل ہی ناغوار ہوئے قیوم آباد میں بلکل ہی غراب ہوا ہوئے یہ سسٹم اچھا اچھا ایک اور آہ بات مجھے بتائیں کہ تیری کے لبے کی کیوں آپ نے چوز کی کوئی اور جماعت بھی تو تھی آپ کے ایریے میں میرے خیال میں میں دیکھا کہ پیٹی آئی بڑی سرگرم ہے نورلک سرگرم تیری کے لبے کی کیوں آپ نے آپ نوجوان ہیں آپ کے پاس شہور ہے آپ اور جنگر بھی جا سکتے تھے یہ تو مذہبی جماعت تھی آپ یہ بھی سو سکتے تھے آر یہ تو محدود جماعت جی تیری کے لبے کا جوائن کرنے ہم اکثر صرف اتنی ہی تھا کہ ہمارے قائد محترم حافظ خادم حسین رجوی صاحب نے ہمیں تربیت ہی اسی طرح دی ہے سب سے پہلے اسلام کو ترجیح نے اسلام جب آئے گا تو عوام کے مسئلے خود ہی حال ہو جائیں گے یعنی کہ پہلے اسلام کو ترجیح دیں گے تو زیادہ باتیں جی سارے وہ مسئلے اسلام کے اندر ہی حال ہو جاتے ہیں عوام کے یعنی کہ ہر چیز کا حل اسلام کے اندر دھوننے چاہیں تو جی بلکل اچھا اس وقت آپ کو آپ کے جو زیادہ بات ہے کہ آپ کا ہر ایک ووٹر دیکھ رہا ہوگا پورا شہر دیکھ رہا آپ کو اور یہ پاکستان سمیں دنیا کی ایک سو چھبیس ملک سے زیادہ ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے بینس ایجڈی سیٹلائٹ چینل ہے کچھ کہنا چاہیں گے اپنے ووٹوں کو اپنے سپورٹروں کو اپنے چانے والوں کو کچھ نہیں جی میں صرف اتنی اپنے سپورٹروں کو بولنا چاہتا ہوں کہ پچھتر سار آپ نے کسی کو ارضما لیا ہے کراچی کے حالات آپ نے دیکھے ہوئے ویسے یا ویسے ہی ہیں پچھتر سال میری تقریباً تیس سال عمر ہو گئی ہے اور یہی معاملہ دیکھتے ہوا آ رہا ہوں تقریباً دس سال کی عمر میں ہم نے پانی کا مسئلہ دیکھا اور ابھی تک بیس سال سے زیادہ ہو گئے ہوں پانی کا مسئلہ ہی گھٹر ہوئی ویسے ہی ہو رہے سیبریج کے نسام ویسے ہیں اور اس طرح کے اور بھی کافی معاملات ہیں ہم سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں جو انہی کو لائک کرتے ہیں پی ٹی آئی کو نون لیک انہی کو ووٹ دیتے ہیں ان کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کراچی کے حالات ان کے سامنے سارا کچھ اس کے باوجود یہ صحیح راستے میں آتے نہیں ہے کسی کو اماندار قیادت کو ووٹ نہیں دیتے ہیں اچھا ایک اور رواب بتائیے گا کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بار ٹان آؤٹ کیسا رہے گا یعنی کہ ووٹر نکلے گا گھر اسے یا مایوس ہو گئے کہ کام تو کسی نے نہیں آنا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کی بیس میں آپ نے کانٹر میٹنگیں بھی کیوں گی کیسا لگ رہا ہے نہیں سر فراس بھائی انشاءاللہ ووٹر نکلے گا تحریکہ لبائی کا اور ہمیں پورے اللہ پاک سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ پورے کراچی میں تحریک انشاءاللہ ون کرے گی اور کراچی کی دیکھ لیں آپ جب تحریک کا میر بنے گا تو انشاءاللہ یہ والا کراچی نہیں رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کوئی آپ کے مخالفین ہے جیسے میں نے بولا ہے تو مخالفین کو کچھ آپ میسیج دینا چاہیں جو آپ کے اگین الیکشن لڑ رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ کلامی بھی ہو جاتی ہیں ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ حضرت سرفراز بھائی ہماری تو کسی سے کوئی ایسا ہو نہیں ہے اگر یہ لوگ بیس بیس پچیس پچیس سال سے برسد اقتدار ہیں اگر یہ کوئی کام کرتے تو آج ان کو ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی عوام خود ان کے پاس جاتی کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے ابھی یہ لوگ خود بے بس ہوں گے لوگوں کے چکر لگا لگا کے گھروں میں جس طرح اس نے ان لوگوں نے عوام کو لولی پوم دی اس طرح اس بار عوام ان کو لولی پوم دے دی ہے اور یہ تحریک کی امید ہے کافی انشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے بولا ہے کہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک نے تیری کو موقع دیا تو اچھا بھی بیس پہ میں نے آپ کا چوبیس ساری کوالیکشان ہونے تھے نہیں کیسا محسوس کیا آپ تھوڑا مایوس ہوئے یا آپ نے تھوڑا سا مطمئن ہو گئے کہ اچھا ہوا تھوڑا وقت مل گیا ہماری تیاری سرفراد بھی ہماری تیاری تو وہ پہلے بھی پوری تھی اس سے ہمیں تھوڑا موقع مل گیا تو ابھی مزید انشاءاللہ موقع مل ہے ہم نے ورکنگ کی ہے اچھا کیا سمجھتے ہیں اگر اٹھائیس ساری کو اللہ نہ کرے الیکشن نہ ہوتے تو کیا آپ کا لہائی عمل ہوگا آگے کا لہائی عمل جو ہمارے قائدین فرمائیں گے ان کے پیچھے لبائی کہتے ہوئے میدان عمل میں آئیں گے جس طرح قائدین فرمائیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی لبائی کہتے ہوئے جائیں گے جیسے قائدین جی جی اچھا ایک اور چیز نا کیونکہ آپ نے کہا کہ ابھی ہم جو الیکشن نہیں جیتے ہیں مگر قریب خدمت کر رہے ہیں اللہ نہ کریں کہ الیکشن نہیں ہوتے اور جیسے موسم کا دوبارہ کہنے کے خراب ہو سکتے ہیں تو کیا خدمتیں جاری رکھیں گے یا صرف یہ آپ کہ نہیں یار وہ تو ہم نے الیکشن کے لیے کر رہی تھی تاکہ ہم الیکشن جی جائیں نہیں نہیں یہ ہمارے قائد محترم حافظ سعید حسین رزوی صاحب کا بھی حکم ہے کہ ہم اقتدار میں ہو یا نہ ہو عوام کی خدمت آپ نے کرنی ہے تو انشاءاللہ اگر اللہ پر نے موقع دیا تو ہم اقتدار میں بیٹھ کے بھی خدمت کریں گے عوام کی اگر نہیں بھی ہوا تو یہ میں الفیا کہہ رہا ہوں کہ ہم ویسے بھی عوام کو نظر آئیں گے جیتے ہیں یا آر ہیں جیت اور آر اللہ کے ہاتھ میں انشاءاللہ ہر وقت عوام کی خدمت میں لگے رہیں گے ماشاءاللہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آہ ظاہر اگرے باتے میں نے سادھ رزو صاحب کو خود میں بہت لائک کرتا ہوں کیونکہ وہ ان کا ایک انداز بہت اچھا لگتا ہے مجھے کی وہ آم ورکر کی طرح جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں جیسے کہ آپ لگتا نہیں ہے کہ وہ سر بنا ہے کیا وزٹ کا ارادہ ہے ان کا کراچی ہے وہ خاص طور پر آپ کے یوسی ون ماہی مہاباد میں نے آہ آہ آفے صاحب آ رہے ہیں تو ہے کراچی میں تو ہو سکتا ہے ریلی زلہ قرنگی کی ریلی ہو تو ہم نے ریکویسٹ تو ڈالی ہوئی آگے کہ ہمارے یوسی وان میں بھی وزٹ ہو حافظ آپ کا تو جیسے ہی قائدین فیصلہ کرتے ہیں تو آئیں گے انشاءاللہ امید تو بڑی ہے حافظ آپ کو ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے جیسے وہ ریلی ہوگا سسٹم تو اچھا اچھا اگر ایک اور بات جو میں آپ سے خصوصاً یہ سوال کرنا چاہوں گا دیکھیں پاکستان کے اندر سو اس وقت جو سو سے زیادہ سیٹلائٹ چینل چل رہے ہیں مگر وایت وینس ایج ڈی ہے جو عام یوسی نمائن دیکھتے ہیں کہ کونسلر کو بٹھا کے ہم ان سے ان کا منشور پوچھتے ہیں ان کے مقاصد پوچھتے ہیں تاکہ عام ووٹر جو گلی محلے کا آپ کا پڑوسی ہے اس تک وہ فائدہ پہنچے کوئی دو جملے وینس ایج ڈی سیٹلائٹ چینل کے لئے میں شکریہ دا کرتا ہوں جس نے ہمیں اتنی عزت دی اور تو کافی سارے چینلیں جن لوگوں نے عوام کے اندر آتی نہیں ہے سر وہ اپنے سہولت دیکھتی ہیں ہم پوری تحریک کی طرف سے وینس ٹی وی کا شکریہ دا کرتے ہیں ماشا اللہ بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ صبح سے بارش آ رہی ہے اور جا رہی ہے کبھی بندہ باندھی ہوتی ہے کبھی تیز بارش ہوتی ہیں اور آپ جس طرح میں نے یہ روڑ دیکھا ہے جس روڑ سے آپ آئیں تو میرا جہاں تک میرا کل وزرڈ ہوا تھا ماں کا تو روڑ پورا ایسا لگ رہا تھا جسے کہ وزیستان کے روڑ پر جا رہے ہیں پورے کھڑے وڈے پڑھائیتے مگر پھر بہت شکریہ آپ آئے اور آپ اس روڑ کو بھی بڑھ رہے ہیں کہ مطمئن ہیں کہ ہم صحیح سے آ جائے بہت شکریہ آپ کا ملی جلال صاحب اور انشاءاللہ آپ کی بات جو ہے آپ کے یو سی کے جو ووٹر ہے وہاں تک پہنچ گئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین ہمارا یہ جو خصوصی سی ٹانس مشن ہے بلدیاتی الیکشن یہ جاری رہے گا مگر یہ بات ہم ہر پورام میں آپ سے کہتے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں امیدیں رکھیں امیدیں رکھنے سے ہی آپ کو جو ہے آگے کی جو رہا ہموار ہوگی اور وقت جیسا بھی ہو جتنا بھی مشکل ہو آپ نے ووٹ ضرور دینا ہے کیونکہ ووٹ سے بڑی طاقت کچھ بھی نہیں ہے اعتجاز اپنی جگہ مگر ووٹ ہزار اعتجاز سے بہتر ہے آپ اسے ووٹ دیں جسے آپ پسند کرتے ہیں ضروری نہیں ہے سیاسی جماعت کو دے دیں آپ ازاد امیدوار کو بھی دے سکتے ہیں مگر ووٹ ضرور دیں سارے برے نہیں ہو سکتے کچھ لوگ اچھے ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان اور دنیا چل رہی ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اگلے امیدوار تک کے لیے سرفرہ زلی کو اجازت دیں اللہ حافظ